موہر شیبراتی سپیشل میک اپ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اس لوگ کو میں نے بس 5 پروڈکٹ سے کریٹ کیا تو آپ اگر جانا چاہتے ہو کہ 5 پروڈکٹ سے کس طریقے سے میں نے یہ بیوٹیفول میک اپ لوگ کو کریٹ کیا تو اس ویڈیو کو انترجو دیکھیں اپنے فیس کو بہت اچھے سے کلین کرنے کے بعد ہی اپنے میں ٹونر اینڈ سیرم کو آپ کیمیرا اپلائی کر لیا تھا ہ们 پرعات اپنے فیس پریخ کر رہی گا سیلیSchون بیس پرائعلی کر سکتے جو بہت اچھے پر کیسے میں ہوں کچھ ٹائم میں نے اس طریقے سے چھوڑ دوں گی اور تب تک میں اپنے آئی براوس کو فیل کر لوں گی اور آئی براوس کو فیل کرنے کے لئے میں یہاں پہ ایڈیس کا آئی براوس پینسل یوز کر رہی ہوں اب کوئی بھی پینسل یا پھر آئی براوس کیٹ یوز کر سکتے تو بہت اچھے سے میں اپنے آئی براوس کو فیل اینڈ ڈروہ کر لوں گی اس طریقے سے اور اپنے آئی براوس کو بہت اچھے سے فیل کرنے کے بعد جیسے کی میں نے بتایا ہمیں فائی پروڈکٹس اس میک اپ لوگ کو کریٹ کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں کنسیلر کا استعمال نہیں کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے فیٹ می فانڈیشن کے ساتھ فیٹ می کمپیک پاوڈر کو اس طرقے سے تھوڑا سا نکال کے میکس کیا اور اس طرقے سے آپ کو بہت اچھے سے میکس کر کے ایسے کنسیلر آپ یوز کر سکتے ہو آپ کے پاس اگر کنسیلر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی فانڈیشن اینڈ کوئی بھی کمپیک پاوڈر کو اس طرقے سے میکس کر سکتے ہو اینڈ ایسے کنسیلر آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھے سے میرا جو ڈارک سرکل ہے تو بہت اچھے سے ہائیڈ ہو جائے گا اور آپ یہ والی ہیک ڈیفینیٹلی ٹرائی کر سکتے ہو تو اس طرقے سے میں نے اپنے آئی براوس کو بہت اچھے سے ڈیفائن کر لوں گی اور آئی لیٹ پر بھی میں کنسیلر کو اپلائی کروں گی تھوڑا سا نوچ پہ اور لیپ کے آس پاس بھی میں نے اس طرقے سے اپلائی کر لیا اور اس کے بعد ایک ڈیم بیوٹی بلینڈر کے ہیلپ سے میں بہت اچھے سے بلینڈ کر لوں گی آپ کو بیوٹی بلینڈر کو پانی میں بھیگو کے اس طرقے سے نیچول لینا ہے اور بہت اچھے سے آپ کو اپنے کنسیلر کو بلینڈ کرنا ہے تو میں بہت اچھے سے کنسیلر کو ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے بلینڈ کر لوں گی اور نیچٹ میں یہاں پہ اپنا آئی میک اپ سٹارٹ کر رہی ہوں آئی میک اپ کے لیے میں یہاں پہ ایک لائٹ شیڈ کو پیک کیا اور اس طرقے سے کریز لائن پہ سرکلر موشن پہ آوٹ آئی کوننا سے لے کرینا کرنا تک بہت اچھے سے بلینڈ کروں گی تو آپ یہاں پہ کوئی بھی لائٹ میٹ شیڈ آپ وچھے کنسیل کرسکو تو اس طرقے سے میں نے بہت اچھے سے کنسیل کرنے کے لیے ایک لائٹ شیڈ کو اپلائی کیا اور اس کے بعد میں نے کنسیل ریٹ شیڈ کو پیک کیا اور اس طرقے سے آؤٹ آگونر پہ پلیس کرتی ہوئے مینصری کرس لائن پہ ابноваight پروکا우س کروں کرس لائن پہ میں اس طرقے سے بلینڈ کروں گی کرس کے اوپر نہیں جانا ہے کرس لائن کو اور اچھے سے کنسیل کرنے کے ل bloque میرے کریس لین پر اس طرح سے بلیند کروں گو اس کے بعد میں یہاں پر کاٹ کرسکتا ہوں سیم جس طرح سے میں نے کنسیل ہے مکس کیا تھا اسی مکس کے ہلپ سے اس طرح سے میں نے کاٹ کرس دو آگیا اور نیکس میں ہاں پر ایک کائنڈ آب پر گولڈن شیولی شیوڈی شیر کو پکیا اور اس طرح سے پریس کر دیا بہت ہی یزی اور بیسک سائی میکب میں نے آپ لوگ کو دکھایا اور نیکس میں آپ فانڈیشن کے لیے وہی فیٹ فانڈیشن لے رہی ہوں میرا شیئر ڈے وان ٹوئنٹی ایٹ وارم نیو تو فانڈیشن کو میں پہلے اس طریقے سے ڈاٹ ڈاٹ کر کے پورے فیس پر اپلائی کر لوں گی اور اس کے بعد ایک بیوٹیو بلینڈر کے ہلپ سے بہت اچھے سے بلینڈ کروں گی فرینڈز آپ کو اگر بلکل بھی میک اپ نہیں آتا ہے آپ اسٹی پائی اسٹی پہ میک اپ ٹیوٹوریل آپ سکھنا چاہتے ہو آپ بگینار میک اپ میں تو اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک اسٹی پائی اسٹی پہ بگینار کے لیے میک اپ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے نیچے ڈیسکریپشن باکس میں میں اس ویڈیو کا لنک پروبائیٹ کر دوں گی تو آپ اس لنک کے دور جا کے دیکھ سکتے ہو سو آئی ہوپ کی اس ویڈیو میں سے آپ کو بہت ملنے والے تو آپ اگر انٹیسٹیڈ ہو تو چیک آؤٹ جو کیجے گا اور نیچ میں یہاں پہ اپنے فانڈیشن کو سیٹ کرنے کے لیے کامپیک پاوڈر لے رہی ہوں فیٹ می کا تو بہت اچھے سے میں نے کامپیک پاوڈر کو بھی اپلائی کر لوں گی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو اور نیچ میں یہاں پہ کازل اپلائی کروں گی کازل کے لیے میں یہاں پہ فیسس کانادا کا پینسل لے رہی ہو اور میں نے اسی کازل کا ازے لائن ار بھی درہ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے میں نے دروہ کیا تو اب بھی اکی کازل سے ازل لائن ار بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو و اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایک آہ سمل سا میں نے لائن ڈرہ کروں گی اس طریقے سے نوما تو دونوں آئس میں این لائن را ارگ نینڈ کازل بہت اچھے سے ڈراکل لوں گی اس طریقے سے اور نیکسٹ میں یہاں پہ تھوڑا سا گرینی ٹاچ دینے کے لیے یا پہ کائنڈ او پہ گرین شیٹ کو پک کیا اور دونوں آئیس کے انر کارنر پہ اس طریقے سے پلیس کیا اب دیکھ سکتو اور ایک ریٹ شیٹ کو لے کر اس طریقے سے میں نے لور لشس کے پاس میں اس طریقے سے سمچ کروں گی تاکہ ہمارا جو آئی میکا پہ اور بھی خوبصت لگے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اپنے جو فالس لیسے سے اس کو اپلائی کر لیا اور میں کنٹور بھی کروں گی ہا پہ ہلکا سا کنٹور کرنے کے لیے میں سیم وہ ہی آئی شایڈو پیلٹ میں سے کائنڈ او براؤن شیٹ کو پک کیا اور اس طریقے سے نوچ پر اور جو لائن پہ اور چیک پر اس طریقے سے میں تھوڑا سا کنٹور کروں گی ایک فلاپی براش کے ہلپ سے میں بہت اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور گائز آپ کو اگر اور بھی میک اپ ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو جرور وزیٹ کیجئے گا وہاں پہ میں نے سوٹ کے ساتھ بھی کئی سارے میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ بھی اگر سوٹ پینا پسند کرتے ہو تو اس میک اپ روکو کریٹ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے بلینڈ کر لوں گی براش کے ہلپ سے اور نوچ کو کنٹور کرنے کے لیے میں فنگر ڈیوز کرتی ہو تو اس طریقے سے میں نے فنگر ٹیپس کے ہلپ سے اس طریقے سے میں نے بلینڈ کر لوں گی نوچ بے آپ اگر سوٹ پہننا پسند کرتے ہو تو میں نے سیلک سوٹ کے ساتھ بھی بہت سارے ویڈیوز میں نے اپ لوڈ کیا ہے تو آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو ڈیسکرپشن باکس میں بھی میں نے لنک دیتوں گی تو آپ چیک اوٹ جو کیجئے گا اور میں نے اسی آئی شایڈو پیلٹ میں سے ہائی لائٹر شیٹ کو پک کیا اور جہاں جہاں پہ ہمارا ہائی لائٹڈ ایریا ہے وہاں پہ میں نے اپلائی کروں گی براو ون پہ بریز آب دا نوز ٹیپ آب دا نوز اپا لیفز کے پاس چین پر اور ہائیشٹ پینٹ آب دا چیک تو جہاں جہاں پہ ہمارا ہائی لائٹڈ پینٹ ہوا پہ میں نے ہائی لائٹر کو اپلائی کیا تو آپ دیکھ سکتو آئی شایڈو پیلٹ میں سے آپ اس طریقے سے ہائی لائٹر بھی اپلائی کر سکتو بہت اچھے سے یہ اپلائی ہو جاتا ہے اس کے بعد مسکارا کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں میولین نیو یار کے ہائی پار کارل مسکارا تو مسکارا کو میں نے اپل لائشز پہ اور لوہ لائشز پہ بہت اچھے سے ہی اپلائی کر لوں گی اور نیکسٹ میں یہاں پہ اپنے لیپ کالر ریوز کری ہوں جو کہ یہ مارس کا اندی شیڈ آئی لاب مائی سیلپ جیرو وان ایک ریٹ شیڈ تھا اور بہت اچھا کالر ہے گائز مارس کا لپسٹک مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے یہ میٹ لپسٹک ہے اور بہت ہی مطلب کریمی ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ڈرائی ہونے کے بعد بھی نا بلکل بھی آپ کو ریٹیشن نہیں ہوتا ہے اور میں نے گرین جویلری اور سندور کے ساتھ اس لک کو کمپلیٹ کیا سو دیکھ اس میں فائنل لک گائز موسیقی 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 اور آپ کو اگر کوئی بھی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے تو بھی آپ ہم سے کومنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہو اور کچھ بھی اگر کمی لگی ہو اس ویڈیو پہ تو آپ ہمیں سازسٹ کر سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ ایسا ایک خوبصورت لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے با با take care and thank you so much for watching this ویڈیو thank you